ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے چپ راست چپ چپ راست چپ اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا دہل گئی زمین ہندوستان کی راست کماری سے لے کے درہ خیبر تک اور بڑے بڑے نوٹیبلز یہ تحریک اتنی عظیم تھی اتنی اورگنائز تھی آپ کو معلوم ہے کہ تالپور برادران جو ہے دونوں بھائی جو تھے یہ خاکسار تھے بڑے بڑے لوگ سندھ میں فرنٹیر میں پنجاب میں ہر جگہ پر اور ایسی زبردست ارگنائزیشن ملکل ملٹری والی ان کے سارے قبائل ملٹری کے لیکن ہوا کیا رسس انیس سو پچیس میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا انہیں دیکھا یہ مسلا اٹھ گیا ہے اتنا زبردست اٹھ گیا ہے اس دور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے اس کی چپ راست جو ہے وہ زمین جو ہے لرز نہیں ہے اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا لہذا باقاعدہ جو آر ایسس انیس سو پچیس میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں اور اس مقصد کے ساتھ دیکلیئر مقصد ہندووں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے ہندو واد ان دی دیفنسیو لیکن انیس سو پچیس سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے سکسٹی سیون سڑھ سڑھ برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھئے اس کا ظرف دیکھئے آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا پاور پولیٹک سے کوئی تعلق ہے سکسٹی سیون لاؤنگ ایئرز اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپیئے شکاوی یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی برادر ہوڈ ان سیفرن آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ پچیس لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہیں جو کہ ان کا ٹرین ہے والنٹیر لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اس کے تین امیر یا گروہ جو ہیں گدر چکے ہیں تیسرا ہے اس وقت پہلا ڈاکٹر بالی رام ہے جوار کسی نے نام سنا آئی تک کوئی پرسنل پبلیسٹی کی کوشش کی اس نے کام کیا دوسرا مہادیو گولوال کرگرو جی کسی نام بھی نہیں سنا ہو اس وقت کون ہے بالا صاحب دیورس یہ تین ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں خلافتیں ہیں جو آئی ہیں اور ایسا منظم نظام ہے لیکن کہیں سیاست میں سنے ہمارا فنڈمنٹل سیاست کے میدان میں آکے زیرو ہو چکا پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذبات کی کیفیت میں اپنی مومنٹی کو کال آف کر کے بیٹھ گئے دس لاکھ آدمی خالباً دس لاکھ کی کی فگر تھی دس لاکھ یا ایک لاکھ اتنے بھی تھے میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسپین کر دوں گا وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسپین ختم اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے ہیں کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کوئی سلامی دینے کے لیے چپ راست کرتے ہیں آجاتے ہیں بچارے بول کے تو کچھ نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ